لو اسلام علیکم دوستو میری طرف سے سب کو سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھائریس سے ہوں گے ریسنٹلی جو ایک وبا چلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی پوری دنیا میں افیکٹڈ کر رہی ہے پوری دنیا جس کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے دوستو یہ اللہ تعالی کا عذاب کہہ لیں ہم لوگوں پر ہے سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے جو ہے جلد جلد نجاب دے اور ہمیں اسے بچائے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا ایک ہی ہے کہ مختلف میڈیا پہ مختلف ارپورٹس آ رہی ہیں مختلف نیوز آ رہی ہیں اگاہی کے حوالے سے تو آج کی میری ویڈیو بھی کرونا وائرس کی اگاہی کے بارے میں آہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ آہ انفرمیشن مل سکے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اپنا میرا چینل سبسکرائب کر لیں بسیکلی میں انفرمیٹیو ویڈیو آہ گائیڈلائن ویڈیو بناتا رہتا ہوں جیسے کہ آپ جو لوگوں نے جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہونے پاتا ہے تو آج انشاءاللہ آہ انشاءاللہ میں آپ کو انفرمیشن دوں گا جو آپ کو کافی فیادے مند ہوگی آپ ایک فنگر ٹپس سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ آج کرونا وائرس کا کیا سٹیٹس ہے لائف اپ ڈیٹس جی تو چلیے یہ ہے کرونا وائرس ایک پورٹل ہے تو یہ دو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بنایا ہے یہ سٹوڈنٹ آف کیمریج میلین یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے بہت اچھی کاویش ہے ان کی سیمپلس ڈسپلی ہے سیمپل انفرمیشن ہے اور اس کی انفرمیشن بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکو ریٹ ہے اس میں کوئی فیک انفرمیشن نہیں ہے بلکل اگزیکٹ انفرمیشن آپ کو ملے گی اس میں میں نے ویڈیو کا لنک میں نے دے دیا ہے اپنے بسکرپشن میں آپ اس لنک کو کلک کریں اپنے موبائل میں آپ کے پوری ورڈ میپ دنیا کا نقشہ اوپن ہو جائے گا جسٹ آپ فنگر سے کسی بھی ٹارٹری کو کسی بھی سٹیٹ کو کسی بھی ملک کنٹری کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کا سٹیٹس مل جائے گا ہر دو منٹ کے بعد یہ ویب سائیڈ سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو رہی ہے تو یہ اس کا اور ویو ہے ٹھیک ہے اس کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ جو ہے نا ورڈ دو میٹرز ایک آتھینٹک فورم ہے وہاں سے اس کی انفرمیشن اپ ڈیٹ ہوتی پوری دنیا میں چل رہی ہے ٹھیک ہے اس وقت پچاس ملین ٹو آباو یوزر اس پہ اس کو یوز کر رہے ہیں اور ہر بین میں بات یہ کہ ہر دو منٹ وا چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں اس کو بتاتا ہوں کہ آج کی جو ہے نا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو کیسز کتنے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹھ کتنی ہوئی ہے ریکاوریز کتنی ہے پرسنٹیج کے ساتھ اور ٹوٹل کونٹ کتنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تین مارچ اٹھائیس مارچ ٹوٹی ٹوٹی جی ایم ٹی اور اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اور کرونا وائرس کے مطلق جتنی بھی انفرمیشن وہ میں بتا دیتا ہوں کیا اپنے کیسے چیک کرنی ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں جی اگے مزید انفرمیشن کے لیے ہم یہ ورڈ میٹرک ویب سائیڈ اس کو ہم نے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے سٹیٹکس آ رہے ہیں کرونا کیسیز کتنے ہیں ویو بائی کنٹریز آپ چیک کر سکتے ہیں کلک کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں لمحہ با لمحہ یہ سٹیٹکس چینج ہو رہے ہیں ہر دو میلٹ کے بعد ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور یہ اتھینٹک ڈیٹا ہے اس میں کوئی فیک ڈیٹا نہیں ہے اس پہ آپ دیکھیں گے مختلف ابھی اس وقت پاکستان میں جو کیسیز ہیں وہ چودہ سو بیس ہیں نیو کیسیز آج جو ہے نا وہ سنتالیس ایڈ ہوئے ہیں ٹوٹل ڈیٹھ جو ہے نا وہ ٹویلپ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور نیو ڈیٹھ ایک ڈیٹھ جو ہے نا آج کے ڈیٹ میں ہوئی ہے اور ریکوور آج کے ڈیٹ میں یعنی کے اٹھائیس تین ٹونٹی ٹونٹی میں انہتیس لوگ سہتیاب ہوئے ہیں ایکٹیو کیسیز تیرہ سنتا سیون نائن ہے ٹھیک ہے سیریز کریٹیکل جو پیشنٹ ہے وہ سیون ہے اور ٹوٹ کیس ون ایم پاپ وہ ہمارے اس وقت نائن سکس آ رہے ہیں ڈیٹھ ریٹ جو ہے اس میں 0.05 کا چل رہا ہے اور فرسٹ کیس جو ہمارا پچیس فیبری کو نوٹ ہوا تھا اس طرح مختلف ممالکس کے آپ دیکھ رہی ہیں ہر ہر کنٹریز کا ہر سٹیٹ کا آپ یہاں سیزیلی چیک کر سکتے ہیں سٹیٹیکس سیمپل ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ ایزیلی سمجھا جائے گا تو آپ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے ٹرو انفرمیشن ملے صحیح انفرمیشن ملے تو میں نے یہ ویب سیٹ کو وزٹ کیا میں نے دیکھا تو سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگاہی کے لیے میں یہ شیئر کر دوں اچھا اس میں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا جاؤں گا اچھ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل کرونا کے حوالے سے مکمل ورڈ وائڈ انفرمیشن آپ کو مل لگی ٹیک ہے ورڈ وائڈ انفرمیشن جہاں سے آپ پک کر سکتے ہیں رپورٹس سٹڈیز کون کون سی آئی ہیں اس پر وہ ساری چیزیں یہ دیکھیں نا یہ ایکٹیو کیسیز ہے گراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹکس میں دیکھ سکتے ہیں پھر کلوزڈ کیسیز گراف میں دیکھنا چاہتے ہیں گراف میں دیکھ سکتے ہیں اور سٹیٹکس میں ایکٹیو کیسیز کی طرف جائے تو یہ تقریباً پندرہ فیبری سے بہت تیزی سے سوری سولہ مارچ سے بائیس مارچ تک بہت تیزی سے گراف اوپر کی طرف گیا ہے ٹھیک ہے انفو گرافک ہے انڈر ہے کیسیز ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل ڈیتھ کتنی ہو گئی ہیں وہ آپ کے سامنے جی جس انفرمیشن میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ کرونا وائرس گلپ ہوتا ہے اس کی انکوبیشن پریڈ سے کتنے ہیں موٹریلٹی ریٹ کتنے ہیں ایج سیکس اینڈ اگزسٹنگ کنڈیشن آف ڈیتھ مطلب اس میں کن کن لوگوں کو یہ آہ وائرس افیکٹ کر سکتا ہے اور ان کے چانسز زیادہ ہیں ان کے کمیٹک ہیں اس طرح یہ رپورٹس اون کرونا وائرس کیسز آپ یہاں سے رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی رپورٹس ہیں یہ آپ یہاں سے ایک کیس یہ وہ جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں یسٹرڈے میں آپ جائیں تو یہ آپ کو مل جائے گا ابھی میں پاکستان کی جسٹرڈے میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی کیسز تھے پاکستان میں کل جو ہے وہ تیرہ سو آہ تیہتر کیسز تھے بلکل ٹھیک ہے انفرمیشن بلکل اگزیکٹ ہے آج چودہ سو کچھ جا رہے ہیں نیو چینلز پہ بھی یہی فگر چل رہی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم فگر ہے تو یہ اس آہ سیمپل سا ویب سائیڈ ہے آہ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے پاپولیشن یہ حوالے سے بھی آپ کو آہ سٹیٹکس بہت ایزیلی اچھے مل جائیں گے یہاں پہ تو چلے آج کا ٹوپک تو ہمارا کرونا کہی تھا تو ہم کرونا تک ہی کام کرتے ہیں کیس گراف کنٹریز اگر آپ دیکھنا چاہے تو یہ کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اور ڈیٹ ریٹ یہ آپ ڈیٹ ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ ریٹ کتنا چل رہا ہے تری پائنٹ فور موٹیلٹی ریٹ اسٹیمیٹ بائی ڈیوی ایچو رپورٹ جو تین مارچ کونوں نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق تری پائنٹ فور مورٹیلٹی ریٹ ہے مورٹیلٹی ریٹ میں اس کا فیوزن ہے کتنا یہ بڑھ رہا ہے کتنی تیزی سے ٹھیک ہے یہ اتھینٹک رپورٹ صاحب یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ساری چیزیں تو نیکس ہم چلتے ہیں جی انکوبیشن جی میں انکوبیشن پیریڈ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سے چودہ ڈیز کا ٹھیک ہے انکوبیشن کے یہ وائرس ڈیویلپ ہونے میں کب ڈیویلپ ہوتا ہے کب پیدا ہوتا ہے اور پھر کتنے ڈیز وہ جو ہے نا میں خود ڈڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سے چار دن کے انکوبیشن پیریوڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ افیشل اسٹیمیٹڈ رینج ہے اسی طرح پوسیبل آوٹلائر آوٹلر ڈیرو پوائنٹ سیون ڈیز یعنی کہ پوسیبل ہے کہ یہ ساتھ ڈیز تک بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے پیریوڈ کین ویری گریٹ ویرمانٹ پیشنٹ تین ڈیز ٹو پوائنٹ ٹو ڈیز ٹھیک ہے تو یہ اچھ رینجز ہیں آپ اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ اس کا فائدہ ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں اب ٹھیک ہے چلیں اب ہم ایج آہ کنسرن کتنے ہے اس کے بارے ہم بتا دیتے ہیں جی ایج کے ایج کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ اس ایٹی پلس یور جو اولڈ ہے مطلب جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان میں جو ڈیٹ ریٹ کنفرم کیس ہے وہ ٹونٹی ون پوائنٹ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ڈیٹ ریٹ آل کیسیز فور ٹیون پوائنٹ ایٹ فیصد ہے سیونٹی سیونٹی نائن ایئر آلڈ آٹھ فیصد کافی مطلب ہاف ریٹ سمجھ لے اس کو ہو گیا ہے سکسٹی نائن اتر تھری اور بیسیکلی اگر میں اس کا اپ کو ایک آورویو دوں تو یہ جو وائرس ہے یہ بزرگوں کو آلڈ ایج لوگوں کو بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہو چکا ہوتا ہے جن کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے اس پہ یہ وائرس اتنی جلدی سی اتنی جلدی اٹیک نہیں کر سکتا جن کا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے ان پہ یہ وائرس جلدی سی اٹیک کر لیتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب سب سے زیادہ جو ریٹ ہے وہ بزرگوں کا ہے اچھا جو زیرو ٹو نائن سب سے اچھی بات ہے کہ آلڈ جو بچے ہیں بچوں میں یہ بالکل بھی نہیں ابھی اس وقت تک کہ اس کی رپورٹس کے مطابق پایا گیا ہے کہ بچوں کو یہ نہیں ہوتا اور نہ یہ جانور لوگوں کو ہوتا ہے یہ صرف آلڈ ایج میں خانسی نزلہ زکام کی وجہ سے بنتا ہے تو اسی سے ایک دوسرے سے دوسرے سے تیسرے میں ڈویلپ ہوتا رہتا ہے تو یہ تھی اس کی سیکچی ریشن اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں مزید جو ہے نا میل اور فی میل میں اس کی ریٹنگ کیا ہے اچھا اس میں میل اویسلی بہت زیادہ افیکٹیو ہے میل کا ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے اور فی میل جو ہے نا ون پوائنٹ سیون پرسنٹ اس وقت تک کی رپورٹس کے مطابق یہ ایک پرسنٹیج ریٹ نکلا ہوئے تو اس کا افیکٹیوڈ ریٹ یہ ہے ٹھیک ہے کارڈک کارڈوکلر ڈزیز جن کو آلڈی آہ ہارڈ پروبلم ہے پری اگزسٹنگ کنڈیشن میں جن کو آلڈی ہارڈک پروبلم ہے ان کا بھی ریٹ بہت زیادہ ہے مدھو ٹین پوائنٹ فائف پرسنٹ ٹھیک ہے دیابتش جن لوگوں کو شوگر کے پیشنٹ ہے ان کو بھی بہت زیادہ یہ اٹیک کر سکتا ہے انہیں بھی آوائیڈ کرنا چاہیے پریز کرنا چاہیے کارنٹین میں رہنا چاہیے لیکن زندگی ہے تو سب کچھ ہے اپنے لیے آپ کو اگر مشکل بھی وقت گزارنا پڑے ہو گزارے ہے ٹھیک ہے اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے کارنک ریسپیرٹی ڈیز اس میں سکس پوائنٹ تھری ہے ہائپروٹینشن میں بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہے اس میں سکس پوائنٹ زیرو پرسنٹ ریٹ ہے ڈیتھ ریٹ کی بات ہو رہی ہے ڈیال کیسز میں کنفرم کیسز میں ایٹ پوائنٹ زیرو ہے جو کینسر پیشنٹ ہے ان میں فائی پوائنٹ سکس ہے اور ڈان پری اگزسٹنگ کنڈیشن جو ہے وہ ڈیرو پوائنٹ نائن ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ میں جو انفرمیشن دے رہا ہوں یہ سارے جی بلکل اور یہ دیکھیں لاس میں میں آپ کو اپی ڈومک کولوجیکل کریکٹرائز آف آوٹ بریک آف ٹونٹی نائن نوول کرونا ڈیزیز چائنا نے جاری ہوگا سترہ فیبری کو رپورٹ ہے پھر ڈیو ایچو چائنا جوائنٹس میشن میشن ہون کرونا وائرس ڈیزیز ایک رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یا سیسکو رپورٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈالوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں تو اب ہم جلتے ہیں ڈیکسٹ فیس کی طرف کہ اس میں سیمٹم اہم سب سے اہم انفرمیشن ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں غم خانسی نزلہ ذکام ہے یا کرونا وائرس ہے تو اس کے لیے کچھ نیڈفول انفرمیشن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں دیکھیں یہ کرونو وائرس کے بارے میں انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ 29 فیبری کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق illness range of people with milk and pot people are being sympathisms جو سیمٹم ہیں سیمٹم کے بارے میں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فیور ہائی فیور ہو سکتا ہے پھو نا ہائی فیور کاف بلکمی خاصی نہیں خوش ڈرائی کاف ڈرائی کاف اور فیور کے ساتھ ہائیڈڈ اور شارٹنیس اور بریت تین اس کے اندر تین سیمٹمز ہیں جو ضروری ہیں اگر ان تین سیمٹم میں سے آپ کو کوئی تینوں بے وقت ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو کرونا وائرس نے اٹیک کر دیا ہوئے ٹھیک ہے فیور جو ہے وہ ہنڈرڈ پلس ہو ہو تو یہ جو ہے نا آپ کو سمٹم جو ہے نا پھر کرونا وائرس کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین سیمٹمز ہیں انہی کی بنیاد پہ پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگزیمپل آف پوسیبل دویولمنٹ آف سیمٹمز ایٹی پرسنٹ آف کیسیز آر میلڈ ٹھیک ہے ٹیپیکلی سیمٹمز میں کیا بتا رہے ہیں جی وہ کیا ہو سکتا ہے ایٹی پرسنٹ آف کیسیز مائلڈ کنفرم بہتر ہزار تین سو چودہ سسپیکٹیڈ آئے اس مامرکین چینہ فیبری گیارہ فیبری کی پیپر چینیز پیپر میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایٹی پرسنٹ آر میلڈ ویڈ فلو لائک سنٹمز اینڈ کینڈ رکاور ایٹھون اس رپورٹس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی فیصد جو اس کا علاج ہے اسے بچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں سیپرٹ رہیں یہ جرسی کرونا وائرس جو ہے یہ آپ کی بوڈی میں اگر آپ کو نہیں لگا تو آپ سیو ہے اگر آپ کو یہ کرونا وائرس ہو گیا تو آپ خود تو اس سے ایفیکٹیڈ ہو گئے ہیں لیکن آپ دوسروں کو بھی ایفیکٹیڈ بڑی تیزی سے کر سکتے ہیں اس لئے اگر آپ کو کرونا وائرس ہے تب بھی آپ جو ایتیاتی تدبیر کو اختیار کریں ٹھیک ہے تیرہ پرسنٹ سروائیو ڈویلپنگ سروائیو ڈیزیز پرسنٹ سروائیو ڈیزیز تیرہ پیشت کیسی میرے مشتی ہے تیرہ پیشت کی ہے نمی تَس극 ہے تیرہ پیشت کی ہے جوٹن والمریز ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن ہے پہ اس کو بہتر بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یہ ساری پری اگزسٹنگ کنڈیشن میں میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ جن جن کو کارڈولر کارڈک ڈیزیز ہے جائبتش ہے ریسپریٹری مطلب پھر پروگ انفیکشن ہے ہائپروٹیشن نے بلڈ پریشر ہے وہ لوگوں کے لیے بہت ہی خطرنا ہے کہ یہ وائرس انہیں ہر صورت اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اگزیمپل و پوسیبیلیٹی ڈولمنٹ سیمٹمز ملڈ بسکل پین ڈی ون اچھا یہ ایک بہت اچھا فلو دیا ہوا ہے اگر آپ اپنا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے سمٹم آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہی ڈی ون ملائنس اینڈ مسکلہ پین اس میں مسکولر پین فرس دے سیز میں آپ کو مسکولر پین ہوگی لیٹر ڈیگنوز میں پینا میں نا پینا میں نا امین اس سکس سیکس اکنے ان اس ان جبان ٹھیک ہے سیکنے انٹائیٹل سپٹم لوگریڈ گریڈ فیور مطلب خلقہ بخار اینڈ سور تھوڑ گلے کے شوزش فرس ڈے سیکنڈ ڈے یہ مختلف پیشنٹ ہیں ان کی یہ انہوں نے ہسٹریٹ بتائی ہوئی ہے کہ ان کی عمرین یہ تھی اور لوکیشن یہ تھی ان کی یہ سمٹمز آئے تھے جس ان کی وجہ سے ان کو یہ کیس پوزیٹیو رپورٹ آئی ٹھیک ہے فوراں ہنسکل ہنڈرڈ ہی بار بار جو آپ دے لیں کہ ہنڈرڈ پلس فیور ہوگا جب بھی آپ کو گا سکس ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہاو لونگ ڈو سمٹم لاسٹ ہنجی یہ کوششن ہے کہ کتنے دن تک یہ سمٹم رہتے ہیں میرے کیسیز اپروکسیمٹلی ٹو ویک چودہ ڈیز جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چودہ ڈیز تک آپ کو یہ سمٹم آ سکتے ہیں سروائیور کریٹیکل ڈیزیز تین سے چھے ویک اکیس دن سے بتالیس دن چالیس پنتالیس دن تک بھی آپ کو سمٹمز ابزاروین ہوریزنٹل پیشنٹ تو بیسک مقصد بتانے کا جی تھا کہ آپ اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھائیں آپ یہ بہت ہی اتھینٹیک اور کارگر انفرمیشن ہے میری بیسکلی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ کو ایک پراپر لنک دیا جائے شیئر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک پراپر پوری اس کی سٹڈیز یہاں پہ آویلیبل ہے بجائے آپ فیس بک پیش سوشل میڈیا پہ مختلف رنگ برنگی خبریں دیکھیں مختلف رنگ برنگیں آپ لٹریچر دیکھیں آپ کیوں نہ آپ ایک اتھینٹیک اور کارگر لٹریچر پڑھیں جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو دوسروں کو بھی فائدہ ہو میں پھر آپ سے یہ بات کروں گا کہ آپ اس انفرمیشن کو ریڈ بھی کریں آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں جتنی زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جتنا ہم اس ویڈیو کو پھیلائیں گے اتنا ہمارے لئے صدقہ جاری ہے جو جو لوگ اس انفرمیشن کو ریڈ کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک کول ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا جس نے ایک انسان کو مار دیا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا خدا رہا ہے پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں میں نے اپنی طرف سے فل کوشش کی ہے کہ آپ کو کم وقت میں پوری انفرمیشن سورس سیمٹم ناوالز کریٹیکل سٹیڈیز سٹیٹکس گرافز ہر چیز کے بارے میں تھوڑا سے میں نے آپ کو وربلی بتا دیا ہے مزید آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں ڈیپلی سٹیڈی کر سکتے ہیں آپ خود اپنے گھر میں ایک ڈاؤٹر ہیں آپ ایک قوم اسی وقت سکسس حاصل کرتی ہے جب وہ متحد ہو یہ ہمارے اس وقت متحد ہو ناوکہ ٹائم ہے خدارہ ادھر ادھر کی فضول مصروفیات کو ترک کریں گھر میں رہیں گھر میں رہتے ہوئے اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھائیں یہ بہت بڑی انفرمیشن ہے اور یہ ورڈ وائیڈ انفرمیشن ہے ہمارے پاکستان میں اس طرح انفرمیشن تلاش کرنا ہی ایک کام ہے یہ میں نے ریسرچ کی میں نے اس کو تلاش کیا مجھے اس کے بارے میں کرونا وائرس کے بارے میں جو انفرمیشن اس پورٹل سے ملی ہے جو انفرمیشن اس فورم سے ملی ہے مجھے کہیں سے نہیں ملی کسی نیوز سے نہیں ملی کسی نیوز سے نہیں ملی تو خدا رہا پلیز میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اس کو شیئر کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو میں نے اس کا لنک دے دیا ہے دونوں ویب سائیڈز کا لنک دے دیا ہے میں نے اس میں وہ آپ لنک سے جا کے تاکہ وہ لنک آپ کے پاس آ جائے گا آپ آگے شیئر کریں لوگوں تک پوچھائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے بارے میں میں لائیو اپ ڈیٹ مزید انفرمیشن انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے پلیز 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 سٹے ایٹھ ہوم تینک یو